موسیقی ہی ویورز امید ہے آپ سب اپنی زندگی میں خوش ہوں گے آج کی ویڈیو ایستما یعنی دمہ سے ریلیٹرڈ ہے دمہ کو سمجھنے سے پہلے لنگس اور سانس لینے کے عمل کو جاننا بہت ضروری ہے تو ویورز پھپڑے ہمارے جسم کا ایک سپونجی آرگن ہے جس میں لیفٹ لنگ کے دو لوبز ہوتے ہیں جبکہ رائٹ لنگ کے تین لوبز ہوتے ہیں ویورز جب آپ سانس اندر کی طرف کھینچتے ہیں یا انہیل کرتے ہیں تو ہوا آپ کے مو یا ناک سے ہو کر ایک نالی جسے ٹریکیا یا ونڈ پائپ بھی کہتے ہیں میں انٹر ہو جاتی ہے ٹریکیا لنگس تک پہنچنے پر دو چھوٹی نالیوں جنہیں کہ برونکائے کہا جاتا ہے میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اور انہی دو چھوٹی ٹیوبز میں سے ہوا گزر کر دونوں طرف کے لنگز میں انٹر ہو جاتی ہے برونکائی دونوں طرف کے لنگز میں انٹر ہوتے ہی اور بھی زیادہ چھوٹی ٹیوبز میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں جنہیں برونکیولز کہا جاتا ہے اور ان برونکیول ٹیوبز کے انڈ پر چھوٹی چھوٹی ائر سیکس ہوتی ہیں جنہیں الویولائے کہا جاتا ہے ان الویولائی کو بہت ساری بلڈ ویسلز نے کور کیا ہوتا ہے اور یہی پہ ہی ایکسچینج آف گیسز ہوتا ہے مطلب انہیلڈ ہوئی ائر میں سے اکسیجن الویولائی سے بلڈ میں انٹر ہو جاتی ہے اور بلڈ میں سے پوری باڈی سے اکٹھی ہوئی کاربن ڈائیوکسائیڈ الویولائی میں انٹر ہو جاتی ہے جہاں سے اسے باڈی سے باہر نکال دیا جاتا ہے یعنی کہ ایکسہیلڈ کر دیا جاتا ہے لنگز میں موجود ان چھوٹی نالیوں کو عام زبان میں ائر ویس بھی کہتے ہیں نارمل بریدنگ میں یہ ائر ویس مکمل طور پر کھلی ہوئی ہوتی ہیں جس طرح اس ائر ویس کے کروس سیکشن میں دکھایا جا رہا ہے لیکن ویورز ایستما کے پیشنٹس میں ان ائر ویس کو سراؤنٹ کرنے والے مسلز سویل کر جاتے ہیں اور ٹھک ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ میوکس سکریٹ کرنے لگتے ہیں جسے بلغم کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ ائر ویس تنگ ہو جاتی ہیں اور مریض کو سانس لینے میں بہت مشکل آتی ہے کیونکہ ائر ویس کے تنگ ہونے کی وجہ سے ہوا اس میں سے گزر بھی نہیں پاتی اور بیوکس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ایکسچینج آف گیسز بھی نہیں ہو پاتا ایستما ایک کرونک یعنی دائمی مرض ہے جس کے اٹیک کے دوران مریض کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے یہ عام طور پر بچپن میں ہی ڈائیگنوز ہو جاتا ہے لیکن پوری زندگی ساتھ چلتا رہتا ہے اور 2023 کے سروے کے مطابق گلوبلی 339 ملین لوگ اس سے افیکٹڈ ہیں اور جس میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایستما کے سمٹمز بار بار شو ہوتے ہیں جنہیں ایستما اٹیکس کا نام دیا جاتا ہے ایستما اٹیکس زیادہ تر رات کو یا صبح کے وقت ہوتا ہے اس کی علامات میں مریض کو سانس لینے میں بہت دشواری آتی ہے اور گڑگڑاہٹ والی آواز کے ساتھ سانس آتا ہے جسے ویزنگ کہتے ہیں سینے پہ بہت زیادہ دباؤ محسوس ہوتا ہے اور بہت زیادہ نارکنے والی خانسی ہوتی ہے سانس بہت زیادہ پھول جاتا ہے یا بہت تیزی سے چلنے لگتا ہے چہرے کی رنگت بہت پیلی ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ پسینہ آنے لگتا ہے یہ ایک جنیٹک ڈس آرڈر ہے اور اس کے علاوہ ویورز ایستما ایک انفلامیٹری رسپانس ڈزیز ہے جس میں باڈی کچھ انوائنمنٹل ایجنٹس کے لیے اوورییکٹ کر جاتی ہے اور ان الیرجنس یا ایجنٹس کے ایکسپوئیر میں آتے ہی برونکائی اور برونکیولز اور زیادہ کنسٹرکٹ کر جاتی ہیں ان انوائنمنٹل فیکٹرز کو ایستما ٹریگرز بھی کہہ سکتے ہیں جو ایستما اٹیک کی وجہ بنتے ہیں جن میں کہ ائر پولوشن، کچھ کیمیکلز، سموک، ہوا میں موجود مختلف پودوں کے پولنز، اینیمل فر یا پالتو جانوروں کے جسم سے اترنے والی خشکی، ڈسٹ، سگرٹ سموک اور پرفیومز بغیرہ ہیں اس کے علاوہ کچھ میڈیکیشنز جیسے کہ ایسپرین بھی ایستما اٹیک کی وجہ بن سکتی ہے یہ ایستما ٹریگرز پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتے ہیں اور اس کا علاج صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہر پیشنٹ کو اس بات کا مکمل طور پر اندازہ ہو کہ اس کی باڈی کس انوائنمنٹل فیکٹر پر آور ریکٹ کرتی ہے کیونکہ ویورز ایستما کا مکمل علاج ممکن نہیں ہے لیکن ایستما اٹیک کو نورملائز کرنے کے لیے ایسے پیشنٹس اپنے پاس انہیلرز ہر وقت رکھتے ہیں جس میں ایسی میڈیسنز استعمال ہوتی ہیں جو وقتی طور پر برونکائے اور برونکیولز کو ڈائلیٹ کر دیتی ہے کیفینیٹڈ ٹی یا کافی اور جنجر ہنی ٹی کو ہوم ریمیڈی کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یوکیلپٹس یا لیونڈر جیسے اسنشل آئلز کو انہیل کرنے سے اور اس طرح کی بریدنگ ایکسرسائزز جو کہ آپ کو سکرین پر دکھائی جا رہی ہیں سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو استما کے بارے میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں